بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ الذین استوفا اما بعد عزیز طلبہ اصول افتاہ و آدابہو کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی اس سلسلے میں ہم نے جو چوتی فصل شروع کی تھی جس میں افتاہ کے اصول و ضوابط کا ذکر تھا ان کا آخری ذابطہ یا آخری اصول آج پڑھیں گے اور وہ ہے روایات زعیفہ یا مرجوح روایات پر افتاہ کی شرائع پہلے تو آپ اس کو مختصرا سمجھ دیجئے اس ذابطے کو مختصرا پہلے اس کے تحقیق جو خلاصہ ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فرماتے کہتے ہیں کہ زعیف روایات یا مرجوح روایات پر فتوہ دینا یا عمل کرنا جائز نہیں ہے ہاں البتہ کسی متبحر اور ماہر مفتی کے سامنے کوئی ضرورت ظاہر ہو جائے تو اس وقت پھر زعیف روایات یا زعیف جو مرجوح روایات ان پر فتوہ دیا جا سکتا ہے یا ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اس کے تحت حضرت نے جو خلاصہ بیان کیا ہے اس کو ہم تین چار نکات میں بیان کرتے ہیں پہلا نکتہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ بھئی یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مفتی کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ صرف اور صرف راجے اقوال کو لے گا اور انہی اقوال کو اختیار کرے گا جن کو اسحاب ترجیح نے ترجیح نہیں دو فقہ کی کتابوں کے انہیں جو زعیف روایات ہیں یا جن روایات کو فقہہ نے ترجیح نہیں دی اسحاب ترجیح نے اور وہ مرجوح روایات ہیں تو ان زعیف اور مرجوح روایات کو وہ اختیار نہیں کرے گا اور اسی بات پر تقریبا علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی عزق کرے گا وہ اجماع کو توڑنے والا ہے مثلا علامہ قاسم بن قدوبغہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی فتوہ دینے میں یا عمل کرنے میں راجع قول کو لینا یہ ضروری ہے اور راجع قول کو چھوڑ کر زعیف اور مرجوح قول کو اختیار کرنا یہ خلاف اجماع ہے اب جو آدمی مرجوح یا زعیف قول پر فتوہ دے گا یا عمل کرے گا تو وہ فقد جاہلا و خرق الاجماع اس نے جہالت سے کام دیا اور اس نے اجماع کو توڑ دیا تو یہ تو عام احوال کی بات ہو رہی ہے لیکن اب دوسری بات کی طرح باتیں کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بعض فقوانے اس کی تشریح بھی کی ہے کہ کبھی کبھی ضرورت کے موقع پر زعیف یا مرجوح روایت پر عمل بھی جائز ہو جاتا ہے اور فتوہ بھی دیتے ہیں اب وہ ضرورت کے مواقع کھون سے ہیں ذرا اس کو دیکھنا ہے پہلے ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ بن عابدین رحم اللہ نے شرع و قدس نفتی میں اس کی کچھ مثالیں ذکر کی ہے کہ ضرورت کے موقع پر کس طرح فتوہ دیا جا سکتا ہے مثال کے ان کی دو مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک مسئلہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ حنفیہ کیا مفتابیی قول یہ ہے کہ جس وقت منی جو ہے وہ انسان کے اصل مقر سے نکلتے ہوئے اس وقت انسان کو شہوت ہو تو اس پر پھر غسل واجب ہو جائے گا خواہ عضو تناسل سے آگے منی نکلتے وقت اگرچہ انسان کو شہوت نہ ہو تو بھی اس کے اوپر غسل واجب ہوگا یہی مفتابی قول البتہ امام ابو عصرم اطلاع لے گی رائے یہ ہے کہ جس وقت منی عضو تناسل سے نکل رہی ہو اس وقت بھی شہوت کا ہونا ضروری ہے اگر اس وقت شہوت نہ ہو تو پھر غسل واجب نہیں ہے اب بار اصحاب ترجیل تو امام محمد اور امام صاحب کی رائے کو اختیار کیا ہے کہ بھئی اصل مقر سے منی ہٹتے ہوئے شہوت کافی ہے بعد میں عضو تناسل سے نکلتے ہوئے منی منی نکلتے ہوئے اگر شہوت نہ بھی ہو تو بھی غسل واجب ہے لیکن بعض اصحابات نے ضرورت کے موقع پر امام ابو عصرم کی رائے کے اختیار کیا ہے مثلا کوئی آدمی ہے مسافر ہے یا کسی ہاں کے ہاں مہمان ہے تو اور اس نے اس طرح کامل کر لیا کہ بھئی اس کو احتلام ہو رہا تھا تو اصل منی کے مقر سے ہٹتے وقت شہوت تھی لیکن پھر بعد میں اس نے اپنے عضو تناسل پکڑ لیا یا کچھ اس طرح کام کر لیا جس کی وجہ سے اس کی شہوت ختم ہو گئی اور پھر جس وقت شہر جس وقت عضو تناسل سے منی نکل رہا ہو اس وقت چونکہ شہوت نہیں تھی تو ایسی صورت میں پھر نہ ہوئی صرف کے قول کو اختیار کر کے ضرورت کے موقع پر بھی جائش ہے تاکہ اس کے اوپر شک نہ ہو یا اس طرح کی بات تو بہرحال یہ ایک ضرورت کی مثال دوسری مثال حنفیہ کیا ہی ہے کہ اگر کسی کے ہاں بندن پر کوئی پوڑا کوئی دانا نکل آئے اور اس کے اوپر کوئی خون ظاہر ہو جائے تو جب خون صرف ظاہر ہو جائے گا اوپر تو اس سے حضور نہیں چھوٹا ہاں اگر اوپر سے خون بہ جائے گا تو پھر حضور چھوٹ جائے گا اور بہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ جائے دوسری طرف ہو جائے یعنی زخم کے مو سے سائیڈ پر ہو جائے اور دوسری جگہ چلا جائے اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر زخم کے اوپر خون نکل آیا اوپر ظاہر ہوا اور کسی نے کپڑے سے پہنچا پھر نکل آیا تو اوپر کپڑے سے کسی نے پہنچا اس کو صاف کیا تو وہاں پر مفتادی قول یہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ خون اس نے پہنچا تھا رفتا رفتا کہ اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا وہی پہ تو وہ خون بہ سکتا تھا تو اس کا وزو چھوٹ جائے گا لیکن اگر وہ خون کم تھا تو پہ نہیں ہوگا وزو نہیں چھوٹے گا لیکن یہاں پر ایک ضعیف روایت یہ بھی ہے کہ نہیں بھائی اس سے اس کو آپ بہنے والا خون نہیں سمجھیں گے یعنی خون ظاہر ہوا آپ نے صاف کیا پھر طورہ سے ظاہر ہوا پھر آپ نے صاف کیا ابھی تک بہا نہیں ہے لیکن جب بھی ظاہر ہوتا رہا آپ صاف کرتے رہیں تو ایک ضعیف قول یہ ہے کہ اس سے وزو نہیں چھوٹا تو اب کہتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے علامہ ابن عابدین فرماتا ہے کہ میں نے علاج کیلئے کوئی اس طرح کے زخم لگائے تھے کوئی داغ لگائے تھے جس کو کئی علحم مسا کا طریقہ انہوں نے بتایا جو پرانے زمانے میں آپریشن وغیرہ ایک طریقہ ہوتا تھا تو اس وقت وہ کہتے ہیں میں نے اس مرجوع اور ضعیف قول پر عمل کیا تھا تو بہرحال اس طرح علماء نے اور بھی علماء نے اس کا اظہار کیا ہے علامہ ابن عجیم نے بھی اس کا اظہار کیا ہے فرماتا ہے کہ ضرورت کے موقع پر آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں دو حالتیں ایسی ہیں جس میں ضعیف اور مرجوع قول پر فتوہ دیا جا سکتا ہے پہنچی صورتیں ضرورت کی حالت یعنی جس میں شرید حرج لاحق ہو رہا ہو تو آپ عمل بھی کر سکتے ہیں کسی اور مجبور شخص کو فتوہ بھی دے سکتے ہیں سعیف اور مرجوع قول پر اور دوسری صورت یہ ہے کہ مفتی جو ہے اس میں اجتحاد کی صلاحیت ہو اگرچہ جزو اجتحاد ہو لیکن اجتحاد کی صلاحیت ہو اور وہ کسی راجع قول کے برخلاف مرجوع قول کو ترجیح دے دے قوتی دریر کی بنیاد پر اور وہ کہیں کہ میں رزقی والا قول راجع تو وہ اس کی بنیاد پر فتوہ دے سکتے ہیں تو یہ دو حالتیں ہیں بہرحال یہ قلاسہ تا اب ذرا ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ مفتی کے مقلد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ انہیں اقوال اور روایت کو لے گا جس کو اصحاب ترجیح نے ترجیح دی ہو اور جو کتب فقہ کے اندر اقوال اور روایت زعیفہ موجود ہو جس کے بارے میں اصحاب ترجیح نے بتا دیا ہو اضاحت کی ہو کہ یہ زعیف ہے یا اس کا ضعف ان اقوال کا ضعف حبارات سے زمین اور انتظام سمجھ میں آ رہا ہو تو اس پر عمل کرنا یا فتوہ دینا جائز نہیں قاسع علامہ قاسم قبلوبغہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ مرجوع قول پر حکم یا فتوہ دینا یہ خلاف اجماع ہے اور راجع کے مقابل مرجوع منذل آدم کے ہے اور بغیر کسی مرجع کے ترجیح دینا متقابلات میں یہ ممنوع ہے اور جو شخص صرف یہ بات پر اکتفاہ کرے کہ اس کا فتوہ یا اس کا عمل کسی مسئلے کے اندر کسی بھی وجہ یا قول کے موافق ہو جائے اور وہ اقوال اور وجوہ میں سے بغیر کسی وجہ درجی کو دیکھتے ہوئے جس پر بھی عمل کرنا چاہے کرے تو اس نے جہالت سے کام لیا اور اس نے اجماع کو توڑ دی ہاں البتہ کچھ فقہان ہیں بہت سارے فقہان اس بات کی تصریح کیے کہ کبھی کبھی افتاہ یا عمل جو ہے وہ صحیح روایت اور یا مرجوع قول پر بھی جائز ہے جب ضرورت ہو اگر ضرورت ہو تو ایسے موقع پر اس پر فقہ دینا بھی جائز ہے وحاصلو کلام ہم اور ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح فقوال پر صحیح فقوال کو لینا تشہی اور خواہش کی بنیاد پر تو جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی سخت حاجت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لئے بنجائش ہے کہ وہ خود صحیح فقوال پر عمل کرے یا مرجوع روایت پر عمل کرے اللہ میں عبدالدین دو مثال حضرت نے یہاں ذکر کی ہے اس کی مثالیں دیتے ہیں یہ الاول فیدی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ حنفیہ کہاں مختبعی مسئلہ یہ ہے کہ جب منی اپنے اصل مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے فعصر سے خروج منی کے وقت شہوت ختم ہو چکل ہو یا نہیں دونوں صورتوں نے یہ ہوگا ہے لہذا اگر کسی شخص کو احترام کا احساس ہو اور اس نے اپنے ذکر کو پکڑ لیا یہاں تک کہ شہوت ختم ہو گئی تو اس نے اور اسے چھوڑ دیا اور منی شہوت کے ٹھنڈے پر جانے کے بعد نکلی تو بھی امام صاحب اور امام محمد کے انزیر غسل واجب ہوگا اور امام عبویصف کہتے ہیں کہ غسل صرف اس صورت میں لازم ہوگا جب شہوت منی نکلتے وقت بھی باقی ہو وقت افتہ اصحاب ترجی اب اصحاب ترجی نے تو صاحبین طرفین کے قول پر فتوہ دیا ہے اور امام عبویصف کا قول غیر معمود بھی ہے لیکن اگر کوئی شخص مسافر ہو یا ایسے لوگ کے ہم اہمان ہو جن سے اسے شک و شبہ میں پڑھنے کا ہوپ ہو تو اس صرف میں اس کے لئے گنجائش ہے کہ امام عبویصف کا قول پر عامل کریں دوسری مثال وہ سانی فرما دے ہیں دوسری مثال یہ ہے کہ حنفیہ کیا مختبری میں صحیح ہے کہ خون جب کسی دانے کے چھلکے پر ظاہر ہو جائے تو پھر اگر وہ زخم کے موں سے نکل کر بہ جائے تو حضور چوٹ جاتا ہے اور اگر نہ بہے تو حضور نہیں چوٹا اور بہنے کی حقیقت یہ کہ خون زخم کے موں سے آگے بڑھ جائے اس لئے اگر خون زخم کے موں سے اوپر اٹھا اور پھول گیا لیکن آگے نہیں بڑھا تو یہ خون بہنے والا نہیں ہوگا اگرچہ یہ خون زخم کے موں سے زیادہ ہو اس حالت میں اگر وہ شخص کسی کپڑے وغیرہ سے خون پہنچ لے حالانکہ وہ اتنا خونتا کہ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا اور صاف نہ کرتا تو خون بے جاتا تو ایسی صورت میں بھی وزو چھوٹ جائے گا لیکن ہنا در قول زعیف لیکن اس مسئلہ میں زعیف قول بھی ہے جس صاحب اہدا ہے نقل کیا وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں وزو نہیں چھوڑے گا یہ قول شاز اور مرضو ہے لیکن علامہ بن عابدین نے یہ بات ذکر فرمائیے کہ معذور شخص کے لئے بروقت ضرورت اس قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے اور انہوں نے خود بھی اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ خود بھی ایک مرتبہ الحمصہ کی تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے اور اور پھر اس قول کے علاوہ اس کے سامنے کوئی اصور نہیں تھی کہ بغیر شرط مشقت کے مذہب حنفی کے مطابق اس کی نماز درست ہو جائے علامہ بن عابدین نے تکیتے میں نے اس پر عمل کیا تھا اور پھر فرماتا ہے کہ میں نے اسے خود پر اختیار کرنے پر میں مجبور ہو گیا پھر اللہ تعالی نے مجھے آفیت دی تو میں نے ان نمازوں کو بھی لوٹا دیا یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہ رحم مساء جس کی وضاحت یہاں حاشے میں کی گئی ہے کہ علامہ بن عابدین کو ایک اس قسم کی دیماری دائق ہوئی دی یہ کچھ زخموں اور دانوں کے علاج کا پرانے زمانے میں ایک طریقہ تھا جس میں پہلے زخم کو داغتے تھے پھر اس میں چنے کا دانہ رکھتے تھے پھر اس کے اوپر ایک کاغذ رکھ کر کسی کپرے کے پٹی سے اسے باندھ دیتے تھے تو اس سے اس کا علاج ہو جاتا تو علامہ بن عابدین رحمہ اللہ نے اس طرح کیا ایک عمل کیا تھا اور بارہال کس خون بہنے والی صورتحال اس وقت پیش آئی تھی تو علامہ بن عابدین نے پھر اس مذجوب قول پر عمل کیا تھا بارہال اسی طرح علامہ بن عجیم رحمہ اللہ نے فرماتا ہے کہ علامہ بن عجیم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ بھئی ضعیف اقوال کو عدوان و دماغ کے مسئلے کے اندر اور پھر فرمایا ہے کہ میں عاجد دیرائے اور رفاق اللہ عنہ کی طرف کنسوب ترکیے لکھا گیا ہے کہ اگر مفتین اقوال میں سے ضرورت کے موقع پر کسی قول پر فتو دے دے سہولت کی غرض سے تو ایسا کرنا اچھی بات ہے تو یہ بھی علامہ بن عابدین رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کیے اور علامہ بن عابدین رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ وہ بھی علمہ اس سے معلوم ہو کہ مستر اور مجموع شخص کے لئے ضعیف قول پر عمل کرنا درست ہے جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں اور مفتی کے لئے بھی جائز ہے تو مستر شخص کو ضعیف قول کے مطابق قطوہ دے لہٰذا پہلے جو بات گزری ہے کہ مفتی کے لئے قول ضعیف پر عمل کرنا یا فتوہ دینا جائز نہیں ہے تو وہ اس صورت پر محمور ہے جب ضرورت کا موقع نہ ہو اور حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ بن عابدین کی یہ عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ مرجوخ قول پر دو حالتوں میں عمل کرنا جائز ہے یا فتوہ دینا جائز ہے ایک پہلی حالت تو ہے وہ کیا ہے ضرورت جب سخت تنگی کو دور پرنا ہو اور نمبر دو جب مفتی اپنے مذہب کے اہل احتحاد میں سے ہو اگرچہ اس کا احتحاد جزوی ہو اور وہ اپنی نظر میں دلیل کے قوت کی بنابراہ کسی ایسے قول کو تجید ہے جو اصل مذہب میں مرجو ہو تو یہ قول اس کی رائے کے اعتبار سے راجع ہو جائے گا وہاں زمانہ قول بیری اور علامہ بن بیری عمل شرح میں جو مرضیر عبارت دیکھی ہے اس کا بھی یہی مطلب انہوں نے کیا لکھا ہے کہ کیا انسان کے بھی اپنی ذات کی ہاتھ تک ضعیف روایت پر عمل کرنا جائز ہے جی ہاں وشت یہ کہ وہ صاحب رائے ہو اور اسی طرح خزانت الروایات کے اندر بھی حضرت نے لکھا ہے کہ اسی طرح کی عبارت آئی ہے کہ العالم الذی عارف النصوص جو عالم صاحب رائے ہو اور وہ اہل دیرائے میں سے ہو تو اس کے لئے مرضیر روایت ترامل کرنا جائز ہے اگرچہ وہ مذہب کے روایت جو ہے وہ مذہب کے راجع قول کے مخالف تو بارہال یہ جو ہے اصول نمبر دس تھا اب گیارہ تھا اب انشاءاللہ یہ ہماری چھوٹی فصل مکمل ہوگی اور پانچی فصل ہم اگلی نشط سے شروع کریں گے جس کا موضوع ہوگا افتاب مذہبین آخر